بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم بہت بخشش کرنے والا بڑا مہربان مالک یوم الدین بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے ایہاک نعبد و ایہاک نستعین ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اہدن الصراط المستقیم ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کی راہ جن پر تُو نے انام کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان کی نہیں جن پر غزت کیا گیا اور نہ گمراہوں کی آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فیه حدن للمتقین الف لام میم اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں پرہزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں اُلَائِكَ عَلَى هُدًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنزَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْدِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کافروں کو آپ کا درانا یا نہ درانا برابر ہے یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے جائے گی وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيى به الارض بعد موتها فاحيى به الارض بعد موتها وبث فيها من كل تابة وَتَصْرِي فِالرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے زالم ہے الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اللہ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے جسے نہ اونگھاتی ہے نہ نیم اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی کی وسط نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے وہ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتاتا ہے وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں سیدھی راہ تہری راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی ہے اس لیے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے اللہ ولی الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونہم من النور الى الظلمات اولئیک اصحاب النار ہم فیہا قالدون ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ خود ہے وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے اور کافروں کے اولیاء شیعاتین ہیں وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ اس کا حساب تم سے لے گا پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبہ ورسلہ لا نفرق بين احد من رسلہ وقالوا سمعنا وعطعنا افرانک ربنا وعليک المصیر رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتری اور مومن بھی ایمان لائے یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب اور ہمیں تیری ہی طرف لڑنا ہے اغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوچ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوچ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہی ہمارا مالک ہے ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے جہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة وعلو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اللہ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے قُلِ اللَّهُمَّ نَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير آپ کہہ دیجئے اے میرے معبود اے تمام جہان کے مالک تُو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تُو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلت دے تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں بے شک تُو ہر چیز پر قادر ہے تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْضُقُ مَا تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابًا تُو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے تُو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تُو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے تُو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ اور زمین کو چھے روز میں پیدا کیا ہے پھر عرش پر قائم ہوا وہ رات سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کے پیچھے لبکی چلی آتی ہے اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر اور چھپکے چھپکے بھی واقعی اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس کو پکارو بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں نہ تو تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الزُلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریع کو ساجی رکھتا ہے نہ وہ کمزور ہے کہ کوئی اس کا حمایت ہی ہو اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَتًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤگے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ اللہ سچا بادشاہ ہے وہ بڑی بلندی والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی بزرگ عرش کا مالک ہے وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاہً آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِلْدَ رَبِّهِ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ قَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور کہو کہ اے میرے رب تو بخش اور رحم کر اور تو سب محربانوں سے بہتر محربانی کرنے والا ہے دیکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت محربان بڑا رحم کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت محربان نہایت رحم والا ہے وَالصَّفَّاتِ صَفَّا قسم ہے صف باننے والے فرشتوں کی فَالزَّاجرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا پھر پوری طرحا ڈانٹنے والوں کی پھر ذکر یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی اِنَّ إِلَاهَكُمْ لَوَاحِدِ یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقُ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبَ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا وَحِفْضًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدِ اور حفاظت کی سرکش شیطان سے لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبَ آلمِ بَالَا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے مگر جو کوئی ایک آدھ بار اچک لے بھاگے تو فوراں ہی اس کے پیچھے دھاکتا ہوا شولا لگ جاتا ہے فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ نِنطِينِ اللَّازِبًا ان کافروں سے پوچھو تو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا مسکورہ والا چیزوں کا جنہیں ہم نے پیدا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض اے گروہ جن و انس اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو بغیر غلبے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے فبئی آلائے ربکما تکذبان پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے یرسل علیکم شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران تم پر آگ کے شولے اور دھوان چھوڑا جائے گا پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگے فبئی آلائے ربکما تکذبان پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاوگے فائلن شقت السماء فکانت وردتا کدھیان پس جبکہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا فبئی آلائے ربکما تکذبان پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے فیومئذ اللہ يسأل عن ذنبه انس ولا جان اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی فبئی آلائے ربکما تکذبان پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں چھپے کھلے کا جاننے والا مہربان اور رحم کرنے والا ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عنہ یشرکون وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہ نہایت پاک سب عیبوں سے صاف ام دینے والا نگھابان غالب زور آبر اور بڑائی والا پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا بنانے والا صورت کھنچنے والا اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے قُلْ اوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا اے محمد آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہِ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم اس پر ایمان لا چکے اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا اور بے شک ہمارے رب کی بڑی شان بلند ہے نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا اور یہ کہ ہمارا بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں نہ میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو وَلَا أَنَا عَابِدُونَ مَا أَعْبُدِ نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں وَلَا أَنَا عَابِدُونَ مَا عَبَدْتُمُ اور نہ میں پرستش کروں گا جس کی تم نے پرستش کی وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ اور نہ تم اس کی پرستش کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کهوان احد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقُ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور اندھیری رات کی تاریخی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَاهِ النَّاسِ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ وصفصہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ جو لوگوں کے سینوں میں وصفصہ ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَسَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھا ہے کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے جاؤ گے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجو اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ میرا بھروسہ صرف اللہ ہی پر ہے جو میرا اور تم سب کا پربربیگار ہے جتنے بھی زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھانے ہوئے ہیں یقیناً میرا رب بلکل صحیح راہ پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے وَكَأَيِّن مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے وہ بڑا ہی سننے جاننے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں اور وہی غالب حکمت والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اِنْ اَرَادَنِي اللَّهُ بِذُرٍ هَلْهُنَّ كَاشِفَاتُ بُرِّهِ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَتِنْ هَلْهُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں یا اللہ مجھ پر محربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی محربانی کو روک سکتے ہیں آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے توقل کرنے والے اسی پر توقل کرتے ہیں